نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں امبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں صدھار لاسکیں تو آئیے سنتے ہیں پرغورام نبیوں کے قصے بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرغورام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے آج ہم اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے ہیں صحاب دادے ہیں آپ کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا سترہ بار نام آیا ہے حضرت داود علیہ السلام کے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازہ تھا اور بہت سے معجزات اور خوبیاں اتا فرمائی تھیں اللہ تعالی نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَعُودَ سُلِمَان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث ہوئے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وارث ہونے سے مراد ان کی نبوت اور بادشاہت میں وارث ہونا ہے یہاں مالی وراثت مراد نہیں کیونکہ انبیاء کا مال ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ غربہ و مساکین پر صدقہ کر دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بنائی جاتی ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک دنیا بہت حقیر ہوتی ہے محترم ناظرین اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ عجیب طرح کی بادشاہت سے بھی نمازہ تھا جس کی مثال کبھی دیکھی نہیں جا سکتی اللہ تعالی نے انسان جنات چرند و پرند یہاں تک کے ہواوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور مسخر کر رکھا تھا آئیے ہم ان پر اللہ تعالی کے جو خصوصی انعامات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر چرند و پرند کی بولیاں سمجھنا اللہ تعالی نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی شلاحیت عطا فرمائی تھی پرندے جب بات کرتے تو آپ ان کی بات سمجھ لیتے اور ان سے مخاطب ہوتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے یقیناً یہ اللہ تعالی کا کھلا ہوا فضل ہے جی ہاں یہ اللہ کا فضل تھا کہ آپ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کا مسخر اور تابع ہونا اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر اور تابع کر دیا تھا جیسے چاہتے آپ ان سے کام لیتے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعِدْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ أَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اس کے رب کی حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرطابع کرے ہم اسے بھرکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مذاہ چکھائیں گے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا امارتیں تعمیر کرتے تھے دیواروں پر تصویریں بناتے تھے اور ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں یہ تصویریں جائز رہی ہوں گے حانا کہ ہماری شریعت میں مجسمیں اور تصویریں بنانا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جنات برے برے حوض اور بری بری دیگیں بناتے تھے جو اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں تھی ان دیگوں میں کھانا پکایا جاتا اور انسانوں اور جانوروں کو کھلایا جاتا تھا اللہ تعالی نے فرمایا اور جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے تھے مثال کے طور پر قلعے اور مجسمیں اور حوضوں کے برابر لگن اور چولوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گئیں کچھ جنات کی ذمہ داری تھی کہ سمندروں میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات اور موطی نکال لائیں چنانچہ وہ جنات دریا میں غوطہ لگاتے اور اس میں سے ہیرے جواہرات اور موطی نکال کر لاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے وہ کام لیتے تھے جو کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے جو جن آپ کے حکم کے خلاف چلتے یا آپ کی مخالفت کرتے یا رقاوط ڈالتے تو آپ انہیں ذنجیروں میں جکر دیا کرتے تھے قید کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِنْ وَغَوَّاسِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا تھا ان کے انڈر میں کر دیا تھا ہر امارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو جو سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور دوسرے جنات کو بھی جو ذنجیروں میں چکرے رہتے تھے یہ کون ہوتے تھے جو حکم سے سرطابی کرتے تھے حکم کے خلاف چلتے تھے تو ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام قید کر دیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجزات میں سے تیسرا موجزہ یہ تھا کہ ہوا کا اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کے تابع ہو جانا ہوا آپ کے لئے مسخر کر دی گئی تھی آپ جہاں چاہتے ہوا آپ کو وہاں پہنچا دیا کرتی تھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا ان کے انڈر میں کر دیا اور آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے ہوا آپ کو پہنچا دیا کرتی تھی سبحان اللہ کیا انعام تھا اللہ رب العالمین کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ اللہ تعالی نے ہوا کو بھی آپ کے تابع اور مسخر کر دیا تھا آپ ہوا کے دریا دشمن کے خلاف جہاد وغرہ کے لئے سفر کرتے تھے جیسے ایک آدمی اپنی سواری کی لگام تھام کر سواری کو جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے ادھر چلاتا ہے ویسے ہی ہوا آپ کے تابع تھی آپ کے مسخر تھی آپ جیسے چاہتے تھے اسے چلاتے تھے جس طرف چاہتے تھے لے جاتے تھے آپ ہوا کو جہاں جانے کا حکم دیتے وہاں ہوا جاتی تھی اور جس رفتار سے چلنے کا حکم دیتے اس رفتار سے ہوا چلا کرتی تھی ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کے اندر تیزی بھی عجیب طرح کی تھی ایک صبح یا ایک شام میں ایک مہینہ کی مسافت تیہ کر لیتی تھی اللہ تعالی نے فرمایا وَسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوعُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی ایک مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی ایک مہینہ بھر کی ہوتی تھی گویا کہ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اللہ کے حکم سے ایک صبح یا ایک شام میں ایک مہینہ بھر کی مسافت تہہ کر لیا کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجزوں میں سے چونتھا موجزہ تھا تانبے کے چشمے بہانا اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا آپ کو چونکہ عظیم الشان عمارتیں پرشکوہ قلعے اور برے برے حیکل بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے چونے اور گارے کے بجائے پگھلے ہوئے تانبے کا انتظام کر دیا تھا اور بازابتہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ہی جاری کر دیا تھا اللہ رب العالمین نے جیسے اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کے لیے لوہا کو نرم کر دیا تھا جس کا قصہ ہم سن چکے ہیں ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا اللہ تعالی نے فرمایا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا کن کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے قطادہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا یہ چشمہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یمن میں جاری کیا تھا غردے کے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت سے نوازا تھا آپ انسان ہی نہیں بلکہ جنات جانوروں اور پرندوں کے بھی حاکم تھے اللہ تعالی نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی آپ کو اللہ تعالی نے ہر چیز عطا فرمائی تھی ہر نعمت سے مالہ مال کیا تھا اس لئے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دبانی فرمایا وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا یعنی اسلحہ افواج ساز و سامان جنات انسان چرند و پرند اور تمام حیوانات یہاں تک کے ہوا بھی آپ کے تابع کیے گئے اور یہ دراصل آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے اللہ رب العالمین سے کی تھی کیا دعا کی تھی رب اغفر لی وحب لی ملکا لا ينبغی لی احد من بعدی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی شخص کے لائق نہ ہو چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو آپ کے بعد کسی کے لائق نہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رات یعنی گزشتہ رات ایک سرکش جن میرے سامنے آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ پچھلی رات ایک سرکش جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکر لیا دبوچ لیا پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے بات دوں تاکہ تم لوگ بھی اسے دیکھ سکو لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی رب اغفر لی وحب لی ملکا لا ینبغ لی احد من بعد کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو اسی لیے میں نے اسے زلیل اور رسوہ کر کے آداد کر دیا چھوڑ دیا محترم ناظرین اب آئیے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق قصے اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصوں میں سے ایک قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوروں کا قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوروں کو بہت پسند کرتے تھے اور آپ نے جہاد کے لیے بہت سارے گھورے رکھے ہوئے تھے اور گھوروں میں واقعی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے سعی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے گھوروں کی پیشانیوں میں خیر اور بھلائی رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان گھوروں کا ذکر یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوروں کا ذکر سورہ سات آیت نمبر اکتیس سے لے کر تیتس تک تفصیل سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ عرد علیہ بالعشی اصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر ان ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علیہ فتفق مسحم بالسوق والعنا یہ ہے ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوروں کا ترجمہ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاصے گھورے پیش کیے گئے حضرت حضرت سلیمان علیہ سلام کے سامنے شام کے وقت جب یہ تیز گھورے پیش کیے گئے تو حضرت سلیمان علیہ سلام کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوروں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک سورج ڈوب گیا ان گھوروں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کچھ سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا ان آیت کی تفسیر میں مفسرین کی دو رائے ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ سلام نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ استبل سے گھوروں کو لائے جائے چنانچہ آپ کے سامنے یہ گھورے پیش کیے گئے گھورے دور لگا رہے تھے اور آپ شوق سے انہیں دیکھنے میں لگے ہوئے تھے ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ احساس بھی نہیں ہوا اور اثر کی نماز کا وقت جاتا رہا یعنی سورج ڈوب گیا سورج ڈوبنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ گھوروں میں مشغول نے نماز سے آپ کو غافل کر دیا ہے مال کی محبت اللہ کی یاد پر غالب آگئی ہے تب آپ نے ان گھوروں کو واپس بلایا اور اللہ کی محبت میں سب کو زبہ کر دیا اس سلے میں دوسری رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوروں کو لانے کا حکم دیا جب یہ گھورے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ ان گھوروں سے میری یہ محبت میرے رب کے ذکر کا ایک طریقہ ہے پھر ان گھوروں کو استبل لے جانے کا حکم دیا جب وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہیں واپس لانے کا حکم دیا جب وہ واپس لائے گئے تو محبت سے پنلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اس رائے کو امام ابن جریر نے اختیار کیا ہے ان دو رائیوں میں امام ابن کثیر نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے کہ ان گھوروں کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ نے ذبح کر دیا تھا نماز میں تاخیر ہو جانے کی وجہ سے اور کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز رہا ہو خاص کر اس وقت جب انہوں نے اللہ کے لئے ایسا کیا کہ گھوروں نے آپ کو نماز کا وقت نکلنے تک مشغول کیے رکھا اس میں آپ مشغول رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا اسی لئے جب گھورے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع اور مسخر کر دیا جو آپ کو جہاں چاہتے وہاں لے کر جاتی تھی یہ ہے امام عمر کثیر رحمت اللہ علیہ کا قول اور اسی قول کو شیخ علیہ سلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور اکثر مفسرین نے اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ سلام کا ان گھوروں کو ضبہ کرنا کوئی گوشت برباد کرنے کے لئے نہیں تھا ان کو ضائع کرنے کے لئے نہیں تھا بلکہ اس کا گوشت استعمال کرنے کے لئے تھا اور ہماری شریعت میں بھی گھورے کا گوشت کھانا جائز ہے سہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نحرنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرس فاکل ہم نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک گھورے کو ذبح کیا اور اسے کھایا حضرت سلمان علیہ صلی اللہ وآلہ کے گھورے کا قصہ واقعی بہت مشہور ہے سنن ابی دعوت کی ایک روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضوے طبوک یا غضوے خیبر سے لوٹ کر آئے آپ کے گھر میں پردہ لگا ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا رکھا تھا جب ہوا چلی تو دریچہ کا ایک حصہ کھل گیا اسی جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گریہ رکھی ہوئی تھی آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری بیٹیاں یعنی میری گریہیں ہیں جن سے میں کھیلتی ہوں آپ نے ان گریوں میں سے ایک گھورہ دیکھا جس کے دو بازو تھے آپ نے فرمایا یہ بیچ کی گریہ کیا ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ گھورہ ہے آپ نے پوچھا کیا گھوروں کے بھی بازو ہوتے ہیں تب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جو نہائی تھی ذہین و فتین خاتون تھی حالانکہ چھوٹی عمر کی ہیں آپ نے کہا کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھورے تھے اور ان کے بھی بادو تھے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہسے کہ آپ کی داریں ظاہر ہو گئے محترم ناظرین اب تک ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے موجزات کے بارے میں سنا اور آپ کے گھوروں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق بہت سے دلچسپ اور سبق آموز قصے باقی ہیں جنہیں ہم اگلے اپیسوڈ میں بیان کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وَسَلِ اللہم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین